اسلام علیکم اینڈ گوڈ ماننگ صبح صبح جناب بڑی اہم خبریں آ گئی ہیں صبح صبح بریکنگ نیوز آ گئی ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ پہلے کون سی بریکنگ نیوز جاری کروں ادھر سے شروع کر دیتے ہیں کہ جناب پی ٹی آئی نے تحریک انصاف نے سپریم کورٹ سے اپنی بلے والی پیٹیشن واپس لے لی ہے اہا اہا ایک اور غلطی والا چھکا غلطی کے بھی چھکا ہوتا ہے نا جو غلطی سے لگ جاتا ہے لیکن یہ غلطی والا چھکا ہے اور یہ ان کے خلاف گیا ہے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں بات جہاں سے ہی شروع کر دیتے ہیں ٹاپک آ گیا آپ کو آتے جائیں گے اور بھی بریکنگ نیوز ہیں اس کا یہ ہے کہ جناب چونکہ پشاور ہائی کورٹ میں آج کیس لگا ہوا ہے کال کی بجائے آج ہو گیا تو آج سپریم کورٹ میں بھی آ گیا تو کال بڑا بڑی بحث وہاں پہ پشاور ہائی کورٹ میں یہ ہوئی کہ آپ دو جگہ پہ کٹھے کام نہیں کر سکتے بلے کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے تو پی ٹی آئی نے کیا طریقہ نکالا ہے کہ وہ سپریم کورٹ سے واپس لے لیے میرے خیال میں یہ غلط ہے غلط ہے میں بطور وکیل کہہ رہا ہوں غلط اس لیے ہے کہ اگر پشاور ہائی کورٹ سے اب اس وقت سماج جاری ہے اگر پشاور ہائی کورٹ سے ان کو بلے کا نشان مل بھی جاتا ہے تو الیکشن کمیشن فائنلی سپریم کورٹ میں چیلنج کرے گا اور ان کے جو نہ سارے وہ امیدواروں کو تب تک ازاد انتخابی نشان الارٹ ہو چکے ہوں گے اس لیے بہتر ہوتا کہ یہ سپریم کورٹ میں اپنا کیس کرواتے سپیشل درخواست میں ان کی آج یہ کیس لگایا گیا تھا انہوں نے وہاں سے واپس لے لیا تو اب بلے کا نشان جو ہے نا وہ ففٹی پرسنٹ تو آپ نہ ہی سمجھے نا کہتا ہے چودری صاحب میں نہ ہی سمجھا چودری صاحب نہ ہی سمجھے ففٹی پرسنٹ تو یہ ہے ٹھیک ہے تو اب شاوار کا فیصلہ آنے والا ہے وہاں سے کیا فیصلات ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں دوسری بڑی بریکنگ نیوز جی ہاں اس سے بھی بڑی بریکنگ نیوز وہ یہ ہے ایک تیسری بھی ہے ہمارے پاس دوسری بڑی یہ ہے کہ امران خان کے لاہور کے حلقہ ایک سو بائی سے کام ذات نامزگد کی مسترد کرنے کے خلاف جو اپیل کی تھی وہ اپیل بھی خارج ہو گئی ہے یعنی کہ ہونے امران خان الیکشن لڑن دے اہل نہیں رہا یہ فائنل رپورٹ ہے فائنل فائنل رپورٹ ہے اب میہ والی کی بھی آنی ہے وہ بھی آ جانی ہے یہ لاہور کی آ گئی ہے امران خان نے دو حلقوں سے الیکشن لڑنے کا کیا تھا تو جب امران خان الیکشن میں نہیں لڑے گا تو فیفٹی پرسنٹ جو ہے نا ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے اور وہ اپنی شکست کو تسلیم کر لیں گے یہ بھی بہت بڑی خبر ہے اور اسی طرح کی ایک اور خبر ہے کہ جو نواز شریف حلقہ ایک سو تیس سے لڑ رہے ہیں اس کی خبر آنے والی ہے لیکن ان کے مخالف کی خبر آ گئی ہے وہ کیا ڈاکٹر یاسمین راشد کے کاغذات منظور کر لیے ہیں اب نواز شریف کا مقابلہ ڈاکٹر یاسمین صحبہ سے ہوگا یہ بھی بڑی بریکنگ نیوز ہے نواز شریف کی ابھی انتظار میں ہے اگلی آپ کو بریکنگ نیوز بتاتے ہیں اور بلے کے نشان کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آ گئی ہے جناب پرویز خٹک تو چھپے رستم نکلے انہوں نے کیا کیا بلے کی بجائے بلے باز کا انتخابی نشان لے لیا ہاں جی بلے باز ایک کرکٹر ہے وہ کھڑا ہے اور بیٹ ہاتھ میں کر کے وکٹ کے سامنے ایسے کھڑا ہے اور اس میں بلہ بھی ہے اور بلے باز بھی ہے یہ میں کہتا ہوں پی ٹی آئی کی تباہی مچ گئی ہے جناب تحریک انصاف پارلیمنٹیرین آگے بلے باز کا انتخابی نشان اوہے 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 یہ تو سارجی میں کہتا ہوں اے سارا تو بڑا چھکیا جیڑا باؤنڈری تو باہر گئے ہیں پی ٹی آئی رول گئی ہے یقین کرو جو اس کو کے کو ملنے تھے نا اوہ در انتخابی نشان اب یہ دھیاتوں میں سمجھاتے پھریں کہ جناب سارے تھا بلے باز نل کوئی تعلقی کوئی نہیں انہوں نے امران خان سمیت یعنی بلے باز سمیت بلے کا نشان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے جناب پرویز خٹک کو دے دیا ہے جی یہ بہت بڑی خبر ہے بہت بڑی خبر ہے یہ یہ والی جو خبر آپ کو دے رہے ہیں نا یہ یہ اس وقت بہت بڑی خبر ہے بہت بڑی خبر ہے اور یہ آج آج سارے الیکشنوں کے جو آر ٹرائبیونل ہے نا ان کا فیصلہ آ جائے گا اب صرف ایک بڑا فیصلہ آنا ہے کہ نواز شریف صاحب کو انتخاب لڑنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے وہ آہ نواز شریف صاحب کو مانسیرہ پندرہ پشاور سے ہونی ہے ہو سکتا ہے وہاں نہ ہو کیونکہ پشاور ہائی کورٹ بڑی ایکٹیو ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ایک سو تیس لاہور سے جس کا فیصلہ کرنا ہے اس نے کیا نام ہے اس کا آہ جائش صاحب جائش صاحب نے کرنا ہے اس کا نام نہیں آیا تو انشاءاللہ یہ نکدہ کوکا ان کو کوکہ ہی دے دیں اب کوکہ ہی دے دیں وہ بھی نہیں ملے گا کوئی بھی نہیں ملیں گے اور الیکشن کمیشن نے فوجی جو پارٹیوں کو انتخابی نشان دینے تھے نا اس کا اعلان کر دیا ہے کر دیا ہے ٹھیک ہے تو استقام پاکستان پارٹی کو جو ہے وہ شاہین کا انتخابی نشان ملے مسلم لیگ نون کو شیر کا اور پارٹیوں کو یہ پارٹیوں کو پھر آگے پارٹی ٹکٹ جاری کرے گی تو وہ تیرہ کو ملنے ہے کہ آگے ملنا کس کو ہے فیلحال پارٹیوں کو انتخابی نشان مل گئے ہیں لیکن آگے بھی تو مقابلہ ہے نا کہ کس کو ملنا ہے ٹھیک ہے